السلام علیکم آپ لوگ ہیں میری چینل ڈرامیٹک ناولز بائنور آسف تو آج کی اپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں ہم سب سے پہلے ہمیشہ کی طرف بولوں گی بہی ریویو ضرور دیجئے گا اور جو لوگ وائس آبر سنتے ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گے بہی ریویو دیا کریں اور ساتھ میں بتایا کریں آپ وائس آبر سنتے ہیں آپ لوگ صرف شکوا کرنے ہی آتے ہیں جب ریکارڈنگ نہیں ہوتی لیکن میں نے ریکارڈنگ کی تھی لیکن میوزک لگانا بھی ضروری ہوتی ہے بعض اوقات جب رکنا پڑتا ہے یا ریکارڈنگ ٹھیک نہیں ہوتی تو میرے پاس کوئی ایسا میوزک نہیں ہے جو تھوچسکا ساؤنڈ لو ہو تو بٹ مجھے پتا نہیں تھا وہ اتنا پرابلم کریٹ کرے گا لیکن میں نے تو ریکارڈنگ کی تھی میرا تو ٹائم ضائع ہوا لیکن جن لوگوں کو پرابلم ہوئی ان سے معذرت کروں گی کہ میں بھی مجبور ہوں سم ٹائم ٹائم بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور اپیسوڈ روز دینے کے چکر میں میری اپیسوڈ بھی لیند ہی ہوتی ہے ہر فور فائف تھاؤزن ورڈس نہیں ہوتی ہے ہمیشہ سیون تھاؤزن سے اوپر ورڈس ہوتے ہیں تو اس لیے مجھے لکھنا پھر ریکارڈنگ کرنا ملی مشکل ہو جاتا ہے بٹ میں آپ لوگوں کے لئے کر رہی ہوں تو جی پھر ہم آج کی اپیسوڈ کی طرح بڑھتے ہیں تو سب نے ریویو دینے جو لوگ کوئی سفر سب سے ریکویسٹ ہی کے ریویو دینے نہ مت بھولئے گا اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھے گا عصف زہران کو صد نگاہوں سے گھوٹے ہوئے ڈائنگ روم سے نکلتے تیز تیز قدموں سے میدانی کی طرف پڑا موسیقا موسیقا اس وقت اس کی مساموں سے جیسے دعا نے گا تک پوری وجود کا روحہ روحہ فل رکھا دارم خانے عبیر کا ہاتھ کا کھانا کھایا سارا کھانا آپ نے میری اور بابا جان کی پسند کا بنایا نہیں آپ کے ہاتھ کا کھانا بہت پسند ہے جو آپ نے پچھلی بار پاستہ بنایا تھا اور بابا نے بھی کھایا تھا اور بابا کو پاستہ بلکل نہیں پسند تھا وہ تو ماما کے ہاتھ کبھی پاستہ نہیں کھاتا براہ سے باتیں یارکھیں کہ اس وقت کے دل میں شولے سے لب دہکے تھے اس نے چیفتے وی ریلنگ پر پوری غصے سے پوری قوت سے مکہ مارا اس وقت سرانے سے پکارتے سے کندے پر ہاتھ رکھا اس وقت نے مرتز کا ہاتھ چٹے خون خواہ نگاہیں زہران پر ڈانی براہ صرف سات سال کا بچہ ہے تم اس کی بات کو ضرورت سے زیادہ سیریس لے رہے ہو سرانے اس وقت کے سرخ آنکھوں کو دیکھتے سنجید کی سے کہا وہ سات سال کے وجہ سات دن کبھی ہوتا تم تب بھی مجھے اپنی بیوی کے قریب چھپتا اس کے نزدیک میں تمہیں برداشت نہیں تم اس تاریم خان کو لے آئے اس وقت نے چھپتے لہجے میں کہتے شرربار نگاہیں زران پر گاڑی میں لایا اسے کیا بکواس کرتے تم عبیر پر شک کرتے ہیں زران اس وقت کی بات پر مشتل ہوا تھا اگر اس پر شک کرتا ہوتا تو اس وقت اس کی لاش کی پاس بیٹھا روڑ نہ رہا ہوتا اس وقت زرانے قریب ہے تو اس کی آنکھوں میں خون اتری آنکھیں گاڑیں اتنا آسان نہیں کہ تو میرے ہوتے میری بہن کو بھی ہاتھ بھی لگا سکتا اسے مارنے کے بعد کری ازاران جوابن گھرایا تھا تو سچ کہہ رہا ہے میں اسے تیرے ہوتے ہوئے کچھ کہہ نہیں سکتا میں تو دوستی کی لاش رکھتی لیکن تو نہ رکھ سکا اور بے غیرتوں کی طرح میری بیوی کو غیر ملتی ہے ویلی لے کر چلا گیا اصل تیشو علم میں بھولتی لوگوں کے ساتھ آڑا تھا اگر تو اسے چھوڑ کر نہ جاتا تو میں کبھی اسے نہ لے کر جاتا صحیح کہہ رہا ہے میں بے غیرت تھا میں غیرت مند بن کر دکھاؤں گا وہی کروں گا جو ایک غیرت مند شوہر کرتا ہے جو ایک غیرت مند شوہر کرتا ہے تیری طرح غیرت دکھاؤں گا اس کے موپر تھپڑوں کی بارش کرتے کمرے میں لے کر جاؤں گا اور اس بند کمرے میں وہی سلوک کروں گا جو ایک غیرت مند خان کرتا ہے اسفن زران کی آنکھوں میں دیکھتے پھنکارا اسفن زران نے دھارتے سے گریبان چکڑا اپنی غصے پر کنٹرول کرو وہ بیوی ہے میری میری عورت اس طرح تو ابریج پر کسی کا حق برداشت نہیں کر سکتا اس طرح میں بھی اپنی عورت پر اس کی بھائیوں کو حق برداشت نہیں کر سکتا تفصیل نے غصے اس کے ہاتھوں سے اپنا گریبان چڑھوایا ابریج کا نام یا پھر اس کی حوالے سے کوئی تانہ دیا تو جس زندہ زمین میں گار دوں گا زران سرخ چہرے کے ساتھ کو گریبان چکڑے سر لہجے میں پھنکارا تیری بیوی کا نام لیا ہے تو برداشت نہ کر سکا میری بیوی کو تو کسی غیر مرد کی حویلی لے کر چلا گیا آج اسی غیر مرد کا ساتھ سالہ بیٹا کہتا ہے اس کے باپ کو میری بیوی کا ہاتھ کا پاستہ بہت سندھے تیرے نزدیک یہ بات چھوٹی ہے مل کر رہا ہے ساری دنیا کو آنگ لگا دوں اور سب سے پہلے تجھے ساگ میں چھوکر یہ نیک فریضہ انجام دوں اصلا نے اپنا گریبان چڑھواتے ریلنگ کی طرف بڑھتے کسی سے پوری قوت سے اس پر مکہ مارا تھا زران نے اس کی پشت پر دیکھتے اپنے جبڑے بھیجتے اپنے اشتہال پر قابو پایا وہ دارن کی حویلی میں رات نہیں رکی تھی میں آدھے گھرٹے پاس اسے واپس لے آیا تھا تو لے کر ہی کیوں گیا اسے میری عورت کو تیری حمد کیسی کسی غیر مٹ کی حویلی عبور کروانے کی اصلا اس کی بات کرتے حالکہ بھل پوری قوت سے دھاڑا تھا زران نے اس کی دھار پر غصے سے اپنی مٹھیاں آئندہ میرے سامنے اپنا چہرہ مت لے کے ورنہ میں اسے بگاڑ کر رکھ دوں گا اسفن زران وہ گھورتا اپنی شال چھٹکتے غصے سے لمبے لمبے ڈک بڑھتا گیٹ کی طرف بڑھاتا اسفن زران نے اسے بھاری آواز میں پکارا زران کی پکار پر اسفن کے بھاری قدم ٹھہرے تھے ہاتھوں کی مٹھیاں بینچی تھی دونوں کی پشت کے ایک دوسری کی طرف تھی خموش کا طویل وقفہ آیا تھا دونوں کی گہری سان سے گھون جاتی مر گیا اسفن تیرے لیے آندہ میرا نام بات لینا وہ سر کے لہجے میں کہتے ہیں لمبے لمبے ڈک بڑھتا چلا گیا تھا زران نے موڑتے اس کی پشت کو دیکھتے دانت پیسے تھے اسفن یار خان کے بھاری قدم کا رخوابیر کے کمڑے کی طرف تھا زران کی وجہ سے اس وقت رک گیا تھا موسیقا 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 دے اسفند اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا ہے اس کی قریب کرتا اس کی لبوں پر چھوکے وہاں اپنے دانت گاڑ لیتا عبیر اس کی بیرہم گریبت میں پھر اپنا کر رہے گی تھی عبیر نے اپنے دونوں ہاتھ سے اسفند کو خود سے دور کرنے کی کوشش کیوں وزید شدت اس کی لبوں کو اپنے دانتوں میں دبا گئی تا عبیر اب لڑے سے بدلنگ سے سسک کر رہے گی تھی اس کی سسکنے پر اسفند مشتل ہوتے اسے چھوڑا عبیر گہرے سانس لیتے پیچھ گھوتی پوری طرح لڑکڑائی تھی شاہل عبیر کندے پر لائے رہی تھی بال کمر اور آریز پر بکھ رہے تھے اس کی سرگلاب ہوتوں پر اسفند کی شدت وانسی آتی اس کا لڑاستہ پتن بتا تو اس کی شدت برداشت نہیں کر سکی اب خموشی سے چلو کمرے میں ہونا اس سے بھی برا حال کروں گا تمہارا اسفند اسے گیری سلکتی نگاہوں سے دیکھتا بولا اس کہاں چکرے وہ تیجی سے آنگے بڑھا زران کو دیکھتے جا اسفند جلدی سے اس کی کلائی چ چکرے پیچھے ہوتے پیلر کے ساتھ ٹیک لگا گیا تھا ابیر نے حیران کی سے نظریں اٹھائیں اسفندی آرخان کو پیلر کے پیچھے چھپتے دیکھا دوسری ہمیں ابیر کی نظر زران پر پڑی جو سیریاں چڑھا تھا اسفندی پیلر کے پیچھے چھپنے کی وجہ اب سامنے آئی تھی لالا ابیر نے زران کو دیکھتے سے پکارتے اور اسفندی آرخان کو خود سے دور تکھیلا اسفندی لمحے اس کی موپر ہاتھ رکھ گیا تھا ابیر اس کے ہاں سار میں ب ہی رو گیا تھا موسیقی 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 موسیقا اصفان چھوڑے مجھے عبیر اندر داخل ہوتے چھیکی تھی اصفان اس کی چھیکنی ایک پرواں کی اگر اسے کھینچتا ہوں وہ واشٹروم کی طرف پڑا اصفان یہ کیا کر رہے ہیں یہ آپ کے مورے کا کمرہ ہے کچھ تو خیال کریں عبیر اپنی کلائی چھڑواتے یہ چھیکی تھی شاہد زمین بہت ہوئی تھی اصفان اس لیے واشٹروم کے اندر داخل ہوتے واشٹروم پر حاصل لاب کر گیا اصفان یارفان نے اب سے غصے سے سامنے بنے بات ٹم میں دکھیلا جو پان پانی سے بھرا تھا عبیر سیدھی بات ٹم میں جا کے لی تھی پوری بدن پر کپ کپ ہی تاری ہوئی تھی اصفان اصفان بات ٹم میں گستا اس کے اسے کلائی سے چھکڑے دوبارہ سے بات ٹم میں پھینک چو گا تھا عبیر ایک بار پھر سے ٹھٹر کر رہ گئی تھی عبیر پیچھی ہوتی بات ٹم کی کنارے کے سان جلگی اصفان اسے کمر سے چھکڑے پر قریب کرتے اس کو کمل طور پر ہاوی ہوا اصفان یہ کیا طریق ہے پانی بہت تھنڈا ہے مر جا� بولی بات ٹپ کا پانی یکھ تھنڈا تھا روف شامر سے بارش کی طرح گرتا پانی گرم تھا بھی کی سانسے جیسے روک رہی تھی پورا بدن کپ کپ آ رہا تھا مانے ہی تو آیا تو میں اس منیار خان اس کی گردن چھکڑ گیا تھا موسیقی 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 اصفان دعبیر اپنی گردن چھوڑاتے ٹوٹتی سانسوں زبا مشکل بولی اس کی گردن پر اپنی ہاتھ کا دباؤں بڑھاتا جاتا دعبیر کی رنگل اس کی قریبت میں بری ترسر کو اس سانسے کلے میں اٹھ کی تھی خود کو چڑھواتا ہے موسیقی خان کے لئے ہاتھ پین مارا رہی تھی اس من کی آنکھوں میں کھون جیسے کھون اتھراتا اس کی بچان ہوتی حالت دیکھتے اس منی لب پلتے اس سے ایک ایجکی سٹھوڑا بھی الباتی اپ اس سانس سے بہار اسلزن دعبیر خانوں سے سر نگاؤں سے دیکھتے باس نگاہوں سے باہر آیا باس نگلتے اس من یار класс نے سلحی پر پورا کھوے سے مکم آتے lifts cat کہر حسانس دیتے ہیں اپنے اندر بھڑکتی آنکھ پر کابو پانی کی کوشش کی بھرانک کی وجہ سے عبیر کا نام دارک خان کے ساتھ جوڑا چاہتے ہیں جو اس سے برداش نہیں ہے اور دبل کے عبیر کے حرکتیں دیکھ کر اس کے اندر بہت سے سوال اٹھ رہے تھے بھرانک کے ساتھ اتنی ٹیچ کی ہوئے کہ عدارک خان عبیر کو دیکھ چکا ہے کیا عبیر کبیر کے سامنے کھلے چہرے کے ساتھ گئی ہے اپنی بیوی کی خوبصورتی سے بہت خوبی واقع تھا وہ عابد و زاہد کرمان ڈگمگا سکتی تمہارا بیوی کو براہ سے دیوانو والا عشق ہو گیا کلب و براہ کا سنگا تو میرے لادانے میں کھلے چہرے کے ساتھ چلا گیا تھا تو زینہ خانم کے لفظ ہمارے تو ہمیں گونٹر سے پانگل کر رہے تھے کہہ رہے سان سے تب میں بار مٹھیوں جکڑ کے آن کے پل میں سرک ہوئی تھی پاپا ماما کے ہاتھ کپاستہ نہیں کھاتے تھے مگر آپ کے ہاتھ کپاستہ انہیں بہت فسان دے براہ کے لفظ اس کو خون کھلا رہے تھے بھابی رہنے دکھ اس کو کہہ رہے تھے اس کا سارے جھان کا پکر سوائے اپنا شور کسی گھر مچ کا پاننے کا تمہارا بیٹی کو ہمدردی کے باہر چھوڑے اب یہ ہمدردی براہ کے ساتھ ہیں یا اس کے بچہ یا اس کے باپ کے ساتھ لفظ سماتوں میں گونٹے گرمنٹ ہوتے اس کی رگوں میں دوڑتے خون کو چیسی سے ریلا کرتے اصلا یار خانے چیستے اس لیپ پر مکہ مارا دوڑتی غلطی مان رہا تھا سزا بھی پھوکڑنے کو تھی آتا مگر اس سزا کا اقتان نہ تھا کہ اس کی سمایت اس کے نام کے ساتھ بھی کسی کا نام سنے اصلا میرے میں دیکھتے گہرے سانس لیتے خود پر کابو پا رہا تھا ابھی بات رب سے نکلتے اپنی بکھرتی سانس اور کپکاتے بدن پر کابو پاتے دروازے کی طرف بڑی اسفند اسے کلائی سے چکڑی سلایپ کے ساتھ پٹک گیا تھا اسفند ابھی نے لرستے ہونٹوں کے ساتھ اسے پکارا آخری بار آخری بار تمہیں معنا کر رہوں برہا تمہارے آس پاس بھی مجھے نظر ہے اس کی سائے سے تم دور ہوگی سمجھے تم اسفندیار خان عبیر کے گھر دونوں ہاتھ جمائے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہو رایا کیوں دور رہوں میں اس سے کیوں دور رہوں اسفندیار خان ایک ساتھ سالہ بچے سے تھی جیلسی کیوں نکام میں ہوں آپ کے پھر انتین سیکیورٹی کیوں آپ مردوں میں اتنی بردانچ تھے مہار سے بھی زیادہ مضبوط پہنے پہتے ہیں مگر افسوس مردوں اور عورت جیسے جگرہ نہیں ہو سکتا مردوں کا ساتھ ماہ کی بے فائی کا عذاب جلاب کی ہونے والے بی بی کے ساتھ آپ کے جسمانی تعلقات ہیں یہ آپ نے میرے سامنے خود ایڈمیٹ کیا خود ایڈمیٹ کیا میرے دل پہ کیا گزری کبھی سوچا لیکن نہیں آپ کو کیا بھواب تو اپنے بدلے میں لیے عورت کو سزا دینا چاہتے تھے ایک ایسی سزا تھی حسن یارکان جس نے مجھے پور پور جرد سا کر میرے دل کو اپنی طرف سے سیاہ کر دیا میرے سامنے ہاتھ جوڑ کو کیا سمجھتے ہیں میں آپ کو معاف کر دوں گی میری جگہ خود کو رکھ کر سوچے کہ آپ معافی کے لائک ہیں جس نے نکاح جسے پاک رشتے کی توہین کی پوری حویلی کے سامنے مجھے بدلے کی عورت کا میرے اور اپنے درمیان دوسری عورت کو لائے اس کے ساتھ عجاشی کرتے ہیں اپنا ناظتنا نا پاک وجود میرے سامنے لیائے میرے کے عورت کے اندر خون جوش نہیں مارتا میرے اندر غیرت نہیں ہے حویلی کی عورت ہو میرے اندر خان زیادہ خون دوڑتا ہے عبیر خانی خان کی بیٹی اپنی جیس پر کسی کی نظر برداشت نہیں اور جو میرا ہے وہ میرا ہے اور جو میرا نہ رہا میں اس کی نہ رہی عبیر اسفن کو خود سے دور کھلتے سر دواز میں پاتے لبوں سے بولتے پنکاری اسفن جو اس کی باتیں سن رہا تھا اس کی آخری بات سن کر اس کا جبڑا آنی ہاتھ میں دووڑتا ہے میں بھی خان ہوں میرے اندر بھی خان زیادہ خون دوڑتا ہے جو میرا ہے صرف میرا ہے جو میری ملکیت میں آگئے مرتے ہیں دنم تک میری ملکیت میرا اگر میری ملکیت میری عورت میری نہ رہی تو میں اسے کسی کی نظر پڑی تو میں اس کی سانسے کھینچ کر اسے زندہ دفنا سکتا ہوں اس کی قطبے پہ یہ لکھوا دو گا یا اسفن دیار خان کی ملکیت رام فرمائی ابراہی مہربانی دعا کے نام پر یہ ہاتھ نہ اٹھائے جائیں یا آنکل کرسی پڑھنے کا حق بھی صرف اسفن دیار خان ہے اسفن دیار خان گھرایا تھا ابھی نے اپنی جبڑی سے اسفن دیار خان کا ہاتھ چھوانے کے ناکام سے مزید سختی زبوجتا جاتا اسفن دیار خان نے اسے شرر بار نگاؤں سے چھوڑا ابھی سلایب کے ساتھ جا لگے اس کی کلائی کی چھوڑیاں ٹوٹ کر اس کی کلائی زخمی کر گی تھی اسفن دیار خان کی کلائی پر ٹوٹی چھوڑیاں پر بز دیکھتے اپنی مٹھیاں دبوچے روک پلڑ گیا ابھی سلایب کے ساتھ لگے پوری طرح سختنے لگی وہ اس ستم در کے سامنے رونا نہیں جو اس ساتھ بھی نہیں اس کی رونے ترپنے کا مزل ہے جسے جب سے پتا چلا تھا مقابل نے کمرے میں کیرپنے لگائی تھی اس کی عزت نفس پوری طرح مجود تھی اس کے سامنے پتھر بھلتے اپنی عزت نفس کا پرہم قائم رکھنا جاتی وہ تھا کہ اس کے دل کے تمام حال سے واقع تھا اسفن نے اس کی دبی دبی سسکیاں سنتے اس سے دیوار پر پوری خورت سے مکہ مارابی اس کے غصے پر اس سے زائیہ مسکرائی تھی اپنی صفاق پٹھانی کا نام دیا مجھے اسفن دیار خان میں صفاق پٹھانی جس طرح مرد عورت کی بی فائی پر اسے قتل کر دیتا میں نے بھی اپنے دل میں موجود آپ کے لئے تمام جذبوں قتل کر دیا ابھی اسفن کی پشت کو دیکھتے ہیں زیانی چکی تھی وہ اسفن یار خان کی بی فائی کے سب اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے اور وہ تھا کیا مکر رہا تھا میرے کسی عورت سے کوئی تعلق آر نہیں ساتھ میں میں کسی عورت کو چھونا دور کے بعد میں نے کسی عورت کو ایک نظر بھی نہیں دے اسفن یار خان کی طرف بڑھتے اس کی نیلی آنکھوں میں بھیگی آنکھوں سے دیکھتے کپ کپ آتے لبوں سے بولتے اس کے گریبان کو پکڑتے جنجوڑا تھا اسفن یار خان اسے اپنا گریبان شرباتے اسے دیوار کے ساتھ لگائیں اس کے گلائیاں دیوار کے ساتھ پین کر کے چھوڑیں مجھے اسفن یار خان ابھی اس کی آنکھوں میں دیکھتے اپنی بھیگی آواز پر کابو پاتے گھرائی تم پر کتنا حق رکھتا ہوں تم اپنی تار تار حالت دیکھتے بھی خوبی سمجھ جاؤ گی آج بہت بہت ساری سغاتے دوں گا سو بار سوچو گی بلکہ کچھ دن کمرے سے بھی باہر نہیں نکلو گی چلو کچھ دن کے لیے صحیح میرے جلتے دن کو سکون تو ملے گا اسفن یار خان اس نے زائیہ انداز میں کہتے اس کی گردن پر جھکتے پر داند کر گئے اسفن آبی نے لڑے سے لبوں سے پکارا اسفن یار خان اس کی گردن پر چھوکے شدت سے اپنے داند کر رہا تھا کیا کہہ رہی تھی میرا حق نہیں تم پر تمہارا حق تم پر نہیں اسفن یار خان کا مرتے دم تک تم پر حق کر آگا اسفن اس کی فرانک کے اکلے بٹن کھولتا اس کی کمر کے زپے ایک جھٹکے سے کھینچ اس کی شٹ کندوں سے نیچے کھسکا گیا اسفن یار خان آبی کہہ رہی ہوتی وہ کانتوں سے دور دکھیلا اس کی کلائیاں کمر سے لگا تھا اس کی دھڑکن پر چھکتے اپنی منمانیاں کرنے لگا اسفن آبی نے تڑپتے بیبسی سے اسے پکارا اسفن یار خان ایک جھٹکے سے اپنے قریب کھسکے سے سینے میں سکتی سے بھینتے سے کندے پر اپنے داند کار گیا تھا اسفن آبی نے ٹوٹے لگزوں سے اس پکانتے سے دور ہونے سے مزید سکتی سے اپنے سینے میں بھینت چکا تھا اسے گیلے چٹانی وجود کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی وہ جس طرح بینچے ہوئے تھا آبی کی رنگت میں سرکھی آنگ کھلیں تھی اسفن اسے خود سے جدہا کرسے کلائی سے چکڑے اسے بازٹرپ میں پھینکا آبی روندے مو پانی میں گئی تھی آبی نے گہرے سانس لے تھے اسفن یار خان کو دیکھا جو پازٹرپ میں گھس چکا تھا اس کے اوپر ہاتھوں سے ایک جھٹکے سے اٹھا کرتا اس کی برہنہ پہر پر اپنے داند گڑھ گیا آبی کی آنکھوں سے بے بسی سے دریاء بہر تھے اس کا مقابلہ نہیں کر بڑھتے اس کی کمر پر بھی سوہاتے چھوڑنے اسفن یار خان نے آبی کو سیدھا کیا اس کی شبنمی آنکھوں میں جھنکا حیزر کرے شبنیمی آنکھوں سے دیکھتے گہرے سانس لے رہی تھی آبی کی سے اس کی آنا چاہتے ہو یہ روج پر تھی اتنا وحشیپن دکھا چکا تھا مائی لیڈی مائی بیوٹیفل وائفی میری سفاق بٹھانی سفاقی کے انتہا دکھانے والی ہم بے بس نہیں ہو کہ خان کی عورت ہو دکھاؤ اپنا روح تم بھی بتاؤ کون ہو تم اسفن یار خان نے اس کی کمر میں ہارڈر سے قریب کرتا اس کی بھی کی ظلپوں کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ رکھتے اپنی سیلکتی سانس اس کے چہرے پر چھوڑے اسفن یار خان کی بات پر آبی اس کی شرد مٹھے مجبتے اسی گردن پر اپنے داند گاڑ گئی تھی اسفن یار خان مسکراد اس کی کمر جکرے سے اپنے مزید قریب کر گیا تھے ابھی پوری بیرہمی سے اپنی موتی ہو جیسے داند اسفن یار خان کی گردن میں گاڑے تھی اسفن یار خان آنکے بند کی سفاق بٹھانے کا دیا اور میٹھا درد برداشت کر گیا چاکو کے زخم کے بعد یہ اس کیلئے میٹھا درد اس کے زخم کے بعد جھوٹے چھوٹے چھوٹے اپنے وارث کے لئے کوئی معنی نہیں رکھتے تھے ایسے ہی اسے اپنے ساں لگائے روخ پلڑ گیا تو باسٹرپ کی بیک سے ٹھیک گیا ہے ابھی کے نازم وجود کو اپنے اوپر کر گیا ابھی داند گاڑے ہو جتنی برہمی سے شدہ دکھا اسفن یار خان کے لبوں پر پھیکی سی مسکراد تھے ابھی نے اپنی برہمی دکھانے کے بعد پیچھڑتے گہرے سانس لیتے اسفن یار خان کی گردن پر اس کی دیر سخات خون کی بوندوں کی صورت میں چمری اس کی گردن پر خون کی بوندے دیکھتے بھی نگاہیں پیر گئی اسفن یار خان نے اسے پی قریب کر اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں جکرس پر اپنے داند گاڑ گیا تھا ابھی اس کی گرفتیں بری طرح پر پڑھائی اسے کمر سے جکرس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبائیا ہوتا اچھی طرح اس کی سانسیں پینے کے بعد اسفن نے اس کے لبوں کو چھوڑتے آنکھ پھنگ کی ابھی اس کی شر جکرس کی لبوں پر چھوڑتے بیرہمی سے اپنے داند گاڑ گئی اسفن کا کہکہ حلق میں گھٹا تھا اس کی سفان کو اٹھانی تھی بیرہمی سے اس کی سانسیں کھنچ لیتی ابھی اسفن کی لبوں پر زخم دیکھ کر پیچھ ہوئی تھی اسفن یار خان نے اس کا ہر دبائی اس کے بالوں کو جکرس کے گال پر اپنے داند گاڑ گیا تھا ابھی نے بھی جوابی کر اسفن کی گال پر داند گاڑ گیا تھا اسفن یار خان کا فلق شکاف کہکہ کھنچا تھا ابھی گہرا سانس لیتے پیچھ ہوئی تھی اسفن کو شولہ بار نگاہوں سے گھوڑا تو اسفن یار خان نے اس کی دیئے ہوئے ہونڈ کی زخم پر اپنا گھوٹھا رکھتے سے آنکھ ونگ کی عبیر اسفن یار خان کی حالت دیکھتے سر کوئی تھی گردن ہوتر سے گال پر اس کی جنونیت رکم دی سینہ رہ چکا یہاں پر بھی اپنے داند گاڑ دو اسفن نے مبہم سا مسکراتے ہیں اپنی شرٹ کے بٹن کھولے عبیر اسفن کو سینہ دیکھتے بیرخی سے مو پھیل گیا ایسے بدلہ پورا لینا چاہیے میں نے بھی تو دیا نا تمہیں نشان وہاں اسے قریب کرتے کانوے بیواغ سرگوشی اسفن کی بیواغ سرگوشی پر عبیر کی رنگز صرف کندار ہوئی تھی چھوڑیں مجھے اسفن یار خان عبیر اس کے حسان میں بری طرح جھڑ پٹھاتے اور چلائی اسفن اسے مزید شدہ سے اپنے سینے میں بھی جاتا اسفن چھوڑیں مجھے عبیر اس کے سینے پر مارتے چلائی تھی بس بس اسفن سے دونوں بہت سو چکرتے اپنے قریب کرتے دھاڑا عبیر اس کی دھاڑ اس کی آنکھوں کی بدلتی رکھ کر دیکھتے خموش ہوتی تمہارے بدن کے ہر حصے پر اسفن میری محبت کی صغاتے یہ ثابت کریں تم پر میرا حق ہے اور چاہوں تو تھوڑا آگے کا پروسیس بھی کر کے تم بھی اپنے بچے کی ماں بنا لوں گا اس لئے رکھا اپنی غلطی مانتا ہوں خود کو سزا کا اقدار سمجھتا ہوں مگر صرف تمہاری بے رخی کی حد تک اس سے آگے میرا ضبط مت ہا اسمانہ مجھے سچ میں ایک شوہر بننے پر مجبود کرنے کر سمجھو یہ نخرے تم اپنے عاشق کو دکھا رہی جیسے اپنے دل سے تمہارے لئے عاشقی نکال کر پھینگ دی مجھے صرف ایک شوہر پکاؤ گی جس کی لئے اس کی انا وغیرہ سے بڑھتے کچھ نہیں ہوگا اس لئے آئندہ تو مجھے بھراک کے قریب بھی نظرائی برداشت نہیں کروں گا اس لئے پر سلکتی سانسے چھوٹے سر دوازیں تنبیہ کرتے پنکارہ تھا کیوں اس لئے آرخان کیوں بھراک سے میں سچ میں محبت کرتی ہوں بھراک کی تھا جس نے مجھے آپ کی بیو فائی بھلانے کی مدد کیجئے آپ میرے ساتھ زیادتی سانسل کے بچے کے ساتھ زیادتی کریں کیسے برداشت کریں گا میری جدائی آبیرہ سنی آرخان کی شر جکر ترپتے روڑی آہیتا تمہاری لبوں سے بھی اس کا نام نہ سنو سمجھے تو ورنہ اگلی بار دان تمہاری زبان پر گاڑوں گا اس لئے لہجے میں اسے جھٹکے سے چھوڑا براک سے محبت والی بات پھر سے اس لگا کی تھی نہیں برداشت تھا اپنی صفاق بٹھانے کی لبوں سے کسی کے لیے محبت ابی نے گہری سانس لے کے بات تھپ سے نکلتے جانب ابی نے مکمل اگلی روڑ کی یاد دروازے کے لیے کھڑے سچ میں سفاق بٹھانی ہے تمہیں اپنے صفاق بٹھانی ہے تمہیں اپنے اسون پر ترس نہیں آتا اسون کی گردن سے لگتے لپ رکتا مدہوشی مولا وہ ٹھپ میں سمجھ گئی میری کیا حالت ہو گئی میری آنکوں کے سوڑ گیا آپ کی دیکھ کر پتا چل گیا ہوگا تم طلب بن کر میری آنکوں میں دوڑ رہی ہوں ہر ٹھنڈے پانی میرے بدن کی گرمی سے تمہیں اندازہ ہوگا میرے خون کی گردش بھی تمہارے بدن کی گرمی میں سمار چکے کیوں اتنی صفاق بن رہی ہے میری بہرہم صفاق پر ٹھانی اس نے صفاق کے دویہ رہمی میں حوییلی کے خانزادوں کو پیچھے چھوڑ دیا اس نے دردم پر نرمی سے لب رکھتاچا اس کی کندے سے ہوتے اس کی بازو کو نرمی سے اپنے لبوں سے چھوٹے اس کی کلائی پکڑے اس زخمی کلائی پر نرمی سے لب رہ گا جہاں کوئی تیار پہلے چھوڑیاں ٹوٹ کر پاک پہ باست ہوتی ابی نے اسے گلابی آنے کی خود سے دور دکھے لائے اس نے بازو چھکٹے اس کی شل پر چھکاتے اس کی لبوں پر شد سے جھ کہ آوازشم کا دروازہ کسی باہر سے دردر بجائے تھا سیسن خان جو مدوشن میں اس کی سانسے انہیل کر رہا تھا دروازہ بجنے پر اکرائن کھا کر ابیہ کے اوپر سوٹھا ابیہ نے سیدھی ہوتے سرک چہرک سیسن یارخان کو دیکھا جلال بیچے دروازے کو دیکھا جسی باہر سے سلسل بجائے جاتا ابیہ نے پرشانی سے اپنا بھیگا سراپا میرر میں دکھا کردن گہرائی پرشانی سے پھٹ چکی تھی پچھلے گہرے گلے سے نظراتی بیگ پر بھی اسفند کی دیئے نشان تھے ابیہ نے اپنی حالہ دیتے اسفند کو شولہ بار نگاؤں سے گھورا کیا دیکھ رہی میرا بھی حال کم ہو بشا تمہارے جیسے ہیں اسفند اس کی گھورنے پر سے بازوں سے جکڑے اپنے قریب کرتے مدم سرگوشی کر گئے اسفند آپ کو ہی مزاق لے آپ کی مورے باہر کھڑی ہیں کیسے سامنا کروں گی اس سب کا الزام بھی مجھ پر لگا دیں گے اسفند عبیر کو دیکھتے گھسے سے کھڑکڑے کون ہے اندر زینہ خانم زور سے دروازہ کھڑکڑا چیخی تھی عبیر زینہ خانم کی آواز پر سرہانسی خموش رہو دروازہ کھڑکڑا کر شاید چلے جائے اسفند عبیر خانم کیا بوری طرح جن جلایا تھا موت کا فرشنہ ٹھل سکتا ہے مگر آپ کی مورے نہیں جب تک وہ دروازہ نہیں کھلوالیں گے اس سانسے نہیں آئیں گے عبیر زینہ خانم نے اسے گھوڑ کر دیکھا تک کھولو کون ہے اندر زینہ خانم حلق کے بل چیخی تھی عبیر نے لپ کرتے زینہ خانم کو دیکھا جو اب خود گھبرایا تھا آپ کی مورے کو پتہ ہے اندر ہم لوگ ہیں مگر انہیں لائف سینوہ دیکھ کر مجھے بیزت بھی تو کرنا ہے عبیر زینہ خانم کو دیکھتے تندھیہ بولی اسفند نے اسے اب اسفند نے اسے اب اچھی خاصی سر نگاہوں سے گورا تھا ماں اور بیوی میں کس کی زبان لمبی تھی اندازہ نہیں کر پایا تھا کون ہے اندر تم لوگ کھولتا یا پھر ہم سب کو کٹھا کریں عبیر زینہ خانم کی بات پر عبیر کی رنگر میں ہوائیاں ہوئی وہ اسفند یارخان کو خود سے دور تکیتے جلدی سے دروازہ کی طرف بڑھتے دروازہ کا لاکھ کھولا مگر دروازہ کھولنے کی ہمبر نہیں تھا اب بینے گہرے سانس لیتے اسفند یارخان کو دیکھا جو واش پیسن کی سلیب سے ٹیک لائے اسفند یری سے کھڑا اپنی گھنی ویڈ پر ہاتھ پھیر رہا تھا اللہ کھولنے کے واس پر عزیر خانم دروازہ کھولتے ہیں اللہ اللہ اسفند اور عبیر کو دیکھنے میں سینے پر ہاتھ پر ان کی رنگرن شدید سرکھیں انہوں نے کی بھیگے سنا پر چہرے اور گردن پر نشانات دیکھ کر وہ رخ موڑے جلدی سے واش روم سے باہر نکل گئی تھی عبیر اسفند یارخان شولہ باہر نگاؤں سے گھرتے واش روم سے باہر نکلتے زمین پر گھری اپنی شال اٹھائے اچھی طرح خود پر لے رہتی تھی اور جلدی سے کمرے سے نکل گئی اسفند یارخان بھی تیز تیز اسفند یارخان بھی واش روم سے نکلتا کمرے سے نکلتے تیز سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا ہور اور ارحام کے باہوں میں سمائی گہری نیند سوری تھی اسے نیند میں بھی اپنے بالوں اپنے کندر چہرے پر ارحام کے لبوں کی پرتپش پچھار محسوس ہوتی ارحام کے نیند سے ملدی گلابیاں کے کلتے ارحام کے برہنہ سینے گھو دیکھو اس کے چھٹانی سینے پر سر رکھے ارحام اسے کمر سے جھکڑے ہو تھا ہور کو اپنے پورے بدن سے ٹھیسے اٹھتے محسوس ہی کچھ ارحام کی شدت ہے اور کچھ اس کے چھٹانی سینے پر سونے اسے اپنی کمر اور سر دکھتا محسوس تھا مگر ارحام کو اس کے ساتھ سونا ایسے ہی پسند تھا اسے حویلی میں بھی تکیہ پسند رکھنے نہیں دیتا اسے اپنے سینے کے ساتھ لپٹائے سلادہ تھا ہور نے آج کے سر ارحام سے دور ہونے کوشش کی اسے سکتے سے جھکڑے پر سینے میں بین چکا تھا ہور روحان سے ہوتا ہے اس کے سینے میں سمائے آنکھیں موت چکی تھی ہور ارحام نے اس کا جھاگتا محسوس کر کے اسے نرمی سے پکارا مزید سکتے سے آنکھیں میچ گئیں وہ نہیں چاہی سے جھاگتا دیکھر دوبارہ سے شروع ہو جائے اس کی شدتیں مزید برداشت نہیں کر سکتی آج تو ارحام کا دل ہی نہیں بڑھا تھا راز اس صبح انہوں نے ایک پل نہیں سویا تھا ارحام کے لب ارحام کے ہاتھ سے مسلسل نرمی سے چھوڑے سے جو ایک پل کے لیے نرکتے دیوانوں کی طرح سے چھوڑا تھا ارحام نے اس کے سینوں کو بالوں پر اپنے ہاتھ کا دباو پڑاتے مزید سکتی سے اپنے آنکھیں میچ گئے ارحام نے مسکراہت دبائے پوچھا جی بلکل ہور کے گلابی جلدوں نے جلدی سے جنبش کی تھی ارحام کا برجستہ کہہ گا ہوجا تھا ارحام نے بہت نرمی سے گلابی لبوں کو اپنے لبوں سے چھوڑا نہیں ایسا پیار بھی نہیں چاہیے ہور نے لبوں سے جلدی سے کا مقابل سے شدہ سے محبت کرنے کے باوجود اسے سچ میں اس کا ایسا پیار نہیں چاہیے تھا پھر کیسا پیار چاہیے پیار میں کیا کیٹیگری ہوتی ہے پیار تو پیار ہوتا ہے پیار میں جتنی شدہ تو پیار ہوتاں گہرہ ہوتا ہے ارحام کمبیر آواز میں بولتے ہیں ارحام نے اس کی آسان بھیگا پن میں حسوس کرتے ہیں اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں شبنم میں خوف تھا کیا ہوا ہے آج تو میں صرف پیان تھا دیوانگی تو میں سختی سے چھوانی پھر خوف اور یہ شبنم کیوں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں صد لہجے میں پوچھا نہیں ممیت اور ارحام کا صد پن دیکھتے ہیں منمائی تھی اور ارحام کافی دیر تک اسے دیکھتے ہیں ارحام کی سلکتی نگاہوں اس کی بدن سے اٹھتی سٹرانگ مردانہ خوشبوں محسوس کرتے ہیں کربت میں نظریں نہیں اٹھا گئی تھی ارحام نے بری طرح اپنے چھوڑے بھیجتے اس کی دانتوں سے اس کے ہونچ چھوائے گہرا سانس بڑھتے پیچھے ہوتا تکیہ پر سر رکھا گیا وہ جلدی سے خود پر کمبل پیٹھتے رخ پلٹ گی تھی ارحام کو اس کا رخ پلٹتا بری طرح چھوپا تھا ارحام کی سلکتی نگاہیں اس کی پشت پر ڈالی وہ راہ سے محسوس کرتا تھا اس کے خواستے سے قریب آئی تھی یعنی ان دنوں کا رشتہ آج بھی اس مور پر کھڑا تھا یعنی آج سے سات ماہ پہلے والا وہ آج بھی صرف اس سے درتی کیا اس کی محبت کو حوض سمجھتی ہے اس سوال نے ارحام کی دل میں بھی چینیاں سے بھر دیتے ہیں ارحام میں گہرے سانس تھی اس کی پشت کو دیکھا اس نے بازوں سے کھینچتا اپنے قریب کر کے ہور نے سیمتے ارحام کو دیکھا ہور کی آنکھوں میں خوف دیکھتے ہیں ارحام خان زادہ نے شرارے پھوٹے جو اس کی لبوں پر جھکتے ہیں اپنے لبوں میں قید کرتے ہیں اس کی کلائیاں جھکتے اس کی پناہوں میں قید کرتے ہیں اس سے اپنی شدتوں میں چھکڑ چکا تھا ارحام خان زادہ کی آنکھ کھلی تو اس کے سینے سے اپنی گہری نینس ہوتے ہیں ارحام نے نرمی سے اس کے بشانی چھمتے ہیں اس کے بالے اس کے آریس سے پیچھے کیا تھا ارحام نے ایک بازوں سے کمت پر پیٹس سائی ٹیبل سے موبائل اٹھایا کہتے ہیں دن کا ایک بچہ ارحام نے بہت نرمی سے ترکیہ پر اٹھائیا ارحام کی آریس پر انگلیاں پیٹس کے ملکوتی نکوش کو گہری نگاؤں سے دیکھا ارحام کے لبوں پر مکروری رمبری مسکرانہ بکری اس کے پاس تھی اسے یقین نہیں آ رہا تھا ساری رات بار بار اسے چھوٹا خود کو یقین دل آ رہا تھا اس کے پاہوں میں ارحام نے نرمی سے زیاریس پر انگلیاں پھر اس کے چہرے کے نکوش پر اپنے لب رکی سے دیکھنے سے چومنے سے اس کا دل دھر ہی نہیں رہا تھا وہ بہت نرمی سے کے چہرے کے ایک نکوش کچھ ہوتا کبھی اس کی نا کے کچھ ہوتا کبھی اس کے حریص اس کے نکوش کو دیوانگی سے اپنے لبوں سے چھو رہا تھا ارحور کی آنکھ ارحام کے لبوں کے لب سے کھلی تھی اور نے بہت یقینی سے ارحام کو اپنی اوپر چھوکے دیکھا اس کے چہرے کو بہت نرمی سے چھوٹا ہور کا دل ہتھیلی پر درکڑا جان لبوں پر صدی دل کیا پھر سے شروع ہونے والا تھا سچ میں بے یقین ہوئی تھی ارحور نے اسی لمحے پوری کوئی سے ارحام کوئی سے دور دکھیلے اور نزید اس جن کو برداشت نہیں کر ساتھی ارحام مدھوش ہوتا اس کی گردن مو چھوپائے خوشبو اپنے اندردار تھا ہور کے دور دکھیلے پر اس کی گردن سے مو نکالتے بے یقین ہوا سے خوف زدہ نگاہوں پیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی ارحام کی دیکھنے پر مو پھیر کر رہ گئی ارحام اس پر جھوکے کچھ پہلے سے دیکھتا تھا وہ نظرے چھوکائے لب کار رہ گئی ارحام بیٹ سے اٹھتا تھا تیزی سے واشٹرم کی طرف بڑھا خور نے اٹھتے ہوئے ارحام کی شرٹ زمین سے اٹھا کر پینی زمین پر گری ارحام کی شرٹ اٹھا کر پینی وہ اپنی آنکھوں کے خوش پر اوبر کی نمی ساپتے کمبل ہے پیٹے آنکھیں مونت گئی تھی حیدر خان تندو تیز ڈرائیونگ کرتا رنگت میں شدید سرکیاں گلی تھی سفیر شلوار کمیز پر سفیر مردانہ شاہ لوڑے تھے اس کی گاڑی کے ساتھ آگے بیچے گارڈز کی گاڑیاں بھی تھی اب وہ بھی حویلی زیادہ سے پتہ چلتا فرشتی حویلی نہیں ہے اس انتہا آپ سے باہر ہے تو فرشتی کہا یہ ارحام کے علاوہ کوئی نہیں چانتا جب اسے یہ سب پتہ چلتا جیسے آنکھ کے بستر پر لوٹ رہا تھا اس کی مسامل سے دعا نہیں کرتا اس کی بیویز کی بیٹوں کو ارحام خان زادہ کی جل سے کہیں اور منتقل کر سکتا ہے یہ جان کر پاگل ہو رہا تھا اس مات کا حساب لینے اسلام آباد ارحام خان زادہ کے پاس جارا تھا تمہیں حساب دینا پڑے گا ار حیدر سٹرنگ پر مقاماتے بھوکے درندے کے معنی کر آئے حیدر حاکیب خان و ارحام خاندہ تمہارا وہ حال کروں گا تم یاد کرو گے میری بیوی میرے بیٹوں کو مجھ سے دور کیا چھوڑوں گا نہیں تمہیں حیدر خان غصے سے چھیکھا تھا تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا خانہ میری نرمی کرنے جائز فائدہ اٹھا رہی ہے پہلے میرے بیٹوں کو مجھ سے چھپایا میری دراب ذراب کو مجھ سے دور لگی کیا تمہیں حق دنیا کوئی قانون دیت ہے تم میری اجازہ تم خود کو اور میرے بیٹوں کو مجھ سے دور رکھو بہت حقوق سکھا رہی تھی مجھے اب میں تمہیں حقوق سکھاؤں گا ایک شوہر کے حقوق غضب کرنے والی بیوی میرے حیدر خان میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں حیدر خان تیش علم خان میں چکھا تو گاڑی بھی بری طرح ٹولتی اس کی گاڑی کا روک اسلامباد ارحام کے آفیس کی طرف تھا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة